ملکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیول سٹڈی یوٹیوب چینل ویورز آج ایک نیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج کا مارا ٹاپک ہے ٹائپس آف فونڈیشن دوستو آپ میں سے کافی دوستو نے مجھ سے پوچھا تھا کافی دوستو نے کمنٹ کیے تھے کہ ٹائپس آف فونڈیشن کے بارے میں بتائیں کہ کتنے ٹائپس ہوتے ہیں اور ڈیٹیل سے اس کے بارے میں جو ہے کوئی ویڈیو بنائیں تو آج ٹائپس آف فونڈیشن پر بات کریں گے دوستو ایک بات بتاؤں آپ میں سے کافی دوستو نے جو ہے وہ ریکویسٹ کیے ہیں کافی ٹاپکس کے بارے میں تو میں سب جتنی بھی آپ لوگوں نے ٹاپ ٹاپکس جو ہے وہ ریکویسٹ کیے ہیں اس پر میں سٹیپ بے سٹیپ جو ہے ویڈیو بناوں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فونڈیشن ہے کیا چیز فونڈیشن یعنی بنیاد تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں what is foundation یعنی foundation ہے کیا چیز اس کا definition دیکھتے ہیں foundation is the lowest portion of a structure which transmits the load into the supporting soil the main purpose of the foundation is to distribute the total weight of the superstructure over a large area of soil یعنی جیتنا آپ کا superstructure کا جیتنا load ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے safely distribute کرتا ہے soil کے یعنی soil کے اوپر دوستے ایک پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جو دو parts ہوتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی building کے superstructure ایک substructure ہوتا ہے اور دوسرا superstructure ہوتا ہے substructure جو ہوتا ہے وہ ہمارا ground level سے نیچے جو portion ہوتا ہے building کا وہ ہمارے پاس کیا کیا لاتا ہے substructure اور جو ground level سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے building کا یا کوئی بھی structure ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں superstructure تو جو آپ کا ground level سے اوپر حصہ ہوتا ہے اس کا جتنا load ہوتا ہے وہ یہ جو foundation ہے وہ divide کرتا ہے یعنی اس کو transmit کرتا ہے soil کی اوپر زمین کی اوپر تو یہ جو ہے ہمارے پاس foundation کی definition ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ foundation جو ہے وہ کیا چیز ہے next ہم بات کرتے ہیں types of foundation تو foundation کی جو ہے main ہمارے پاس جو ہے دو type ہوتے ہیں جیسے کہ foundation can be classified into two general categories یعنی generally ہمارے پاس foundation جو ہے وہ دو type کی ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ shallow foundation اور دوسرا جو ہے وہ deep foundation اب نیک فردر جو ہے ان کے پھر types ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ shallow foundation کی کتنے types ہیں اور deep foundation کی جو ہے وہ کیا types ہیں کتنے types ہیں سب سے پہلے ہم ان کے definition کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے shallow foundation کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ آپ diagram بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو definition ہے a shallow foundation is a type of foundation in which the foundation is situated instantly below the lowest part of our structure the depth of foundation is equal or less than its width یعنی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس foundation کی جو ہے چھوڑا ہی ہے یعنی width ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس foundation کی depth ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں dotted جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ground level اور یہ جو ہے سمجھو یہ جو اوپر والا حصہ یہ نکلا ہوا یہ سمجھو کہ ہمارے پاس ہے plent level اب یہ جو یہاں پہ آپ نے dip جو یہاں پہ بات ہوئی ہے depth of foundation is equal or less than its width تو یہ ہمارا ground level تک یعنی ground level سے نیچے نہ کہ plent level یعنی dpc level سے نہیں یہ جو ground level ہے اس سے نیچے تو یہاں پہ کیا ہے اس میں main جو difference ہے وہ آپ concept clear ہونا چاہیے کہ shallow foundation میں کیا ہوگا جو آپ کے foundation کا dip ہوگا ground liver سے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو dip ہوگا آپ کا یہ یا تو یہ جو آپ کا foundation ہے اس کی جو width ہے یعنی bread دی جھوڑا ہی ہے اس کی یا تو برابر ہونا چاہیے یا پھر اس سے کم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے shallow foundation ہے یعنی اگر foundation کی dip جو ہے وہ اس foundation کے width سے اس foundation کے width کے برابر ہے یا پھر اس سے کم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے shallow foundation کہہ لائے گی تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا shallow foundation کا next چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اب اس کے فردر ہمارے پاس جو ہیں وہ shallow foundation کے جو ہیں وہ classification 3 step میں ہوئی ہوئی ہے جیسے کہ ہمارے پاس پھر shallow foundation کے تین ٹائپ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہیں وہ spread foundation یعنی spread footing ہے اس کے بعد ہے combined footing اور اس کے بعد ہے mate اور rough foundation یہ تین types ہیں shallow foundation کے ہم deep foundation کے بعد میں بات کریں گے پہلے جو ہیں یہ shallow foundation کے ہم complete بات کرتے ہیں next ہم چلتے ہیں اب ان کا definition دیکھتے ہیں spread footing کی combined footing اور mate یا rough foundation یہ کیا ہے سب سے پہلے ہمیں بات کرتے ہیں یہاں پہ spread footing کی تو spread footing consist of a wide base of foundation for transmitting the load to the soil over a winder area second جو ہے وہ combined footing combined footing کیا ہے combined footing consist of a common footing provided to two columns which may be either rectangular or trapezoidal combined footing ہم next جو ہے next topic میں میں detail سے جو ہے بتاؤں گا کہ footing کیا ہمارے پاس کتنے types ہوتے ہیں اور کیا کیا آپ بقیدہ میں example کے ساتھ اور pictures کے ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گا تو وہاں پہ آپ کا concept جو ہے انشاء اللہ career ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو just definition کا پتا ہونا چاہیے کہ combined spread foundation ان کے definition کا آپ کو پتا ہو اور آپ کو types پتا ہو کہ کتنے جو ہیں total types ہیں تو next جو ہے ہمارے پاس next بات ہیں third number جو ہمارے پاس ہے وہ raft foundation ہے تو raft foundation جو ہے وہ کون سی بنیاد ہمارے پاس ہوتی ہے کون سی foundation ہوتی ہے یہاں پہ اس کے definition دیکھتے ہیں raft foundation consist of dense reinforced concrete slab which covers the total bottom area of the structure it is provided in the soil with low bearing capacity where structural load are heavy تو یہ جو ہے ہمارے پاس raft foundation کا definition ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں next picture میں جو ہے میں detail سے بتاؤں گا کہ کون کون سی بقیدہ example کے ساتھ تو next ہم چلتے ہیں next جو ہے ہمارے پاس ابھی یہ shallow foundation ہمارے پاس ہو گئی ہے shallow foundation کی تین case میں جو تھی وہ ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو second ہے main جو type ہے deep foundation اب deep foundation جو ہے وہ کون سی بنیاد ہوتی ہے ہمارے پاس کون سی foundation یہاں پہ جیسے کہ آپ یہاں پہ اس figure میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا جو definition ہے a deep foundation is a type of foundation in which the foundation is placed at a deeper depth below the ground level the depth of foundation is much greater than its width یہاں پہ دوستو main جو difference ہے نا deep foundation اور shallow foundation میں وہ کیا ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اس کی depth ہے یہ اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے یعنی اگر یہاں پہ آپ تھوڑا غور کر لیں the depth the depth of foundation is much greater than its width اگر جو یہ جو foundation ہے اس کی جو depth ہے وہ آپ کی اس چوڑائی سے اگر زیادہ ہے اگر زیادہ ہے تو وہ کون سی foundation ہمارے پاس کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے deep foundation یعنی گہرا بنیاد جس کو آپ کہاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے ground level اور یہ جو ہے یہ جو یہ foundation شو گیا ہوا یہ اس کی depth ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی چوڑائی ہے یعنی bridge ہے تو وہ foundation جو بھی foundation آپ کے پاس ہے جس کی اگر dip جو ہے وہ اس کی foundation کی چوڑائی سے یعنی width سے زیادہ ہے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ کہلائی کہ deep foundation اور اگر اس کی جو depth ہے وہ equal ہے اس کی جو چوڑائی ہے یعنی width کے equal ہے یا پھر اس سے کم ہے تو وہ ہمارے پاس کیا لاتی ہے shallow foundation تو یہ جو ہے دوستو main جو ہے اس میں difference ہے deep اور shallow foundation میں next time classification کی بات کرتے ہیں deep foundation کی deep foundation can be further classified into three categories اب deep foundation میں جو ہے main ہمارے پاس دین types پھر ہوتے ہیں deep foundation میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے pile foundation اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوفر ڈیمز اس کے بعد ہے کیسن foundation اب اس کے definition ہم دیکھتے ہیں pile foundation وہ کیا ہے pile foundation is a type of foundation where a cylinder member of wood or concrete or steel is inserted into the ground for transferring the load of a structure the load is transferred to a stronger stratum by friction تو یہ جو ہے ہمارے پاس pile foundation کی definition ہے تو یہاں پہ آپ کو just definition کا پتا ہونا چاہیے یا پھر آپ کو types کا پتا ہونا چاہیے next میں بتاؤں گا details سے کہ pile foundation جو ہے وہ کہاں کام بھی جو ہے کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے اور کیا کیا جو ہے اس کے examples ہیں next ہم بات کرتے ہیں classification of pile foundation اب اس کے فردر pile foundation کے فردر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ classification ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں classification based on function اور classification based on material ہے تو classification based on function جو ہے وہ کون کون سے ہیں bearing piles friction piles sheet piles anchor piles better piles fender piles compaction piles یہ based on function ہے اس کے بعد classification based on material جو ہے وہ تین ٹائپ کے ہیں timber piles concrete piles اور steel piles جو ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ pile foundation کی deep foundation کی type pile foundation کی فردر جو classification ہے وہ یہ ہے next ہم بات کرتے ہیں کوفر ڈیمز کوفر ڈیمز آپ جانتے ہی ہوں گے کوفر ڈیمز is a temporary structure which excludes the water from a given site to enable the construction on a dry surface یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کوفر ڈیمز کی definition ہے next ہم بات کرتے ہیں classification of کوفر ڈیمز based on material اب کوفر ڈیمز کے جو ہے آگے فردر جو ہے کچھ types ہوتے ہیں material based بھی تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا جو ہے arthen کوفر ڈیمز, rock fill کوفر ڈیمز, single weld کوفر ڈیمز, double weld کوفر ڈیمز, creep کوفر ڈیمز, cellular کوفر ڈیمز تو یہ جو ہے ہمارے پاس کوفر ڈیمز کے فردر material based جو ہے وہ types ہیں next ہم بات کرتے ہیں cason foundation cason foundation کون سی ہوتی ہے ہمارے پاس cason is a water tied structure made of wood, steel or reinforced concrete which excavates for the foundation of bridge, piers etc cason foundation ہم کہاں پہ bridge وغیرہ یا piers کی جو foundation بنتے ہیں ہمارے پاس بنیادے بنتے ہیں یا wood کی یا steel کی یا reinforced کی وہ جو ہے وہ cason foundation ہوتی ہے next ہمارے پاس further types ہے types of cason foundation کی 3 type ہوتے ہیں open cason, box cason اور pneumatic cason یہ جو ہے 3 مزید cason foundation کے types ہوتے ہیں تو viewers یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو تو امید ہے آپ کو یہ جو ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنے types کے foundation ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کے definitions ہیں تو viewers next جو topic ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کروں گا footing کے بارے میں بتاؤں گا types of footing اور details سے میں سمجھاؤں گا کہ کون کون سے ہوتے ہیں بقاعدہ example کے ساتھ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگا اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو like ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سیول سٹیڈی کو subscribe ضرور کریں کیونکہ میں اس میں سیول ٹکنالوجی سے لازمی کوئی ویڈیو جو ہے وہ روزانہ upload کرتا رہتا ہوں تو viewers آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ